اور عوام کا غصہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومت نے ایسا اضافہ کیا کہ تمام کیلے کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ کر رکھ دیئے ایک ہفتے کے دوران پیٹرل کی قیمت میں ساٹھ روپے اضافہ کر دیا کل شہباز شریف اینڈ کمپنی نے عوام کے دلوں پر بقاعدہ چھوڑیاں چلائیں بجلی کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی یعنی ابھی ہم عوام کو نا مزید بجلی کے جھٹکے لگائے جائیں گی اور اب دیکھئے پاکستان کے لوگ مہنگائی سے کتنے پریشان ہے لیکن سولہ جماعتوں کے مقابلے میں اکیلا بندہ جس کا نام ہے عمران خان اس کی مقبولیتیں بتا رہی ہے کہ وہ بھی ایک ایسا ہیرہ ہے جس پر ترہ ترہ کی مشکلات آئیں عمران خان کی چمچی ڈاکٹر فیزا خان عمران خان کی تعریف کرتے تھک نہیں رہی ہے کہتی ہے عمران خان پاکستان کا پیم تھا تو سب کچھ کشل منگل تھا لیکن پاکستان کے لوگوں سے عمران خان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی مجدار جواب دیئے چلو دیکھتے ہیں یہ عمران خان کیا کر رہا ہے بیٹھا لوٹنے کے علاوہ خالی جس نے بھی اس کو بڑھا ہے نا بندہ ان کو اتارے اور عام امام سے کوئی بندہ جو نا وہ کھڑا کرے اور اس کو گھرے اور پتہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کی حالت درست ہوگی میں کہتی ہوں پاکستان کی حالت کبھی دس سالوں میں درست نہیں ہو سکتی ہے یہ دنیا کا واحد انٹیک پیس ہے جو مانے جنہ ہے یہ بھیک مانگنے سے شروع ہوا تھا اب بھی بھیک مانگ رہا ہے مجھے پورا یقین ہے جب یہ پیدا ہوا تھا اس نے ڈاکٹر سے بھیک مانگی ہوگی مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس نے عوام کو بھی اسی کام پر لگا دی ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں جو گورنمنٹ امداد دے رہی ہے آپ کو کچھ ملا اس میں سے لول نہ ملیا باقی تو باقی اور کچھ نہیں ملیا میں ساتھ آپ کیا کہیں گی پلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے آپ بتاتے ہوئے آپ کو یہ ٹو ہے یہ چلنا چاہیے فلٹر ہم وہاں سے سامنے جو عمران آیا جب سے نہیں چل لیا یہ بھی عمران خان صاحب کا کسور ہے ہاں کسور ہے اس کا ان نے بند کر آ جو بندہ ہر بات میں بھیک مانگتا ہے باہر سے کردے لے لو کردے لے لو کردے لے لو تو کیونکہ میں بڑی دیر سے پاکستان میں پیسے کٹھے کرتا رہا ہوں تیس سال سے سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے کٹھے کرنے میں سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے کٹھے کرنے میں ہم خبر سے آپ کو اگرہ کریں گے عمران خان نے تیسری شادی کر لی ہے خاندانی ذرائع نے کیپیٹل ٹی وی کو تصدیق کر دی ہے عمران خان کی تیسری اہلیہ کا نام بشرا مانکہ ہے وہ پانچ بچوں کی ماں ہیں کہا ہے عمران خان کہاں گز گیا کس کے پاس گز گیا جا کے کس کو کھائے گا کس کو کمائے گا کیا یہاں پر خریدے گی جا یہ ہمارا پاکستان کیسے ہے کہ مہنگائی اتنی کھانا پینا اتنا مہنگا بچے اتنے زیادہ گھر کرائے کیا زندگی ہے کیسے چلے گی انسان کے زندگی یہ کون سی انسانیت ہے ہر تیس اتنی مہنگی ہوئی بھی ہے کوئی انسان نہیں کھا سکتا ایک سو تیسر پہ کا دودھ ہے خوشکو کہ ہم دودھ نہیں پی سکتے یہ زندگی ہے یہ تو جیتے جی جانم میں جا رہے ہیں ہم لوگ باقی مہنگائی کا توفان آ رہا ہے اور عوام تیار ہو جائیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آج کچھ توفانی کرتے ہیں یہ کہنا کہ توفان توفان تو نہیں ہوگا مگر اس کا ایمپیکٹ ضرور آئے گا اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب بھی آپ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں مہنگائی کے توفان کے درمیان تو ہم بالکل کھڑے ہیں مہنگائی آنے ہی رہی مہنگائی آ گئی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آج کچھ توفانی کرتے ہیں آج کچھ توفانی کرتے ہیں نکتدار کی بھی فکر نہیں کی نہیں پرواہ کی اس بندے نے اپنی کرسی کی جس کب کب کرواتا رہا کب کب کرواتا رہا شادیانیں بجائے ڈھول بجائے شادیانیں بجائے ڈھول بجائے امران کان کے بیان کو پروپاگینڈا 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 چاہتے کی آئیں گے چاہتے کی آئیں گے کوئی بتائے گا نہیں